اسلام علیکم سر اشتیاق گندل روز نیو سے سر پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان مخالف کاروائیوں میں افغانستان کے خفی ایجنسی انڈی ایس اور جو ہندوستان کے خفی ایجنسی راہ ہے وہ سرگرم رہی ہیں ابھی جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم اس سال کے پہلے تین ماہ کی بات کریں تو ایک سوٹھائیس دہشت گر جو تھے ان کو ہلا کیا گیا ہے تو کیا اس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ سی پیک کی وجہ سے اب صرف راہ اور این ڈی ایس نہیں بلکہ ہم ایم آئی سکس کی بات کریں سی آئی اے کی بات کریں یہ موساد کی بات کریں تو اس طرح کے ممالک بھی پاکستان کے اندر کاروائیاں کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور دوسرا سر یہ جانا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب نے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی جو حلف برداری کی تقریب تھی اس میں شرکت نہیں کی اس کوپر آپ کا کہہ اس پر آپ نے جیسے کہا کہ جی پہلے تو افوانستان میں لیکن افوانستان میں جب اقدم انقلاح ہوا امریکن فورسز کا تو ایک ویکیوم آیا ہے اور میرے خیال میں ابھی تک جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہاں کی آہ they have to take charge a lot of a lot of things کہ کوئی ایسے ابھی فوج اس طرح سے نہیں ہے کوئی ایجنسی اس طرح سے پوری طرح سے کام نہیں کر رہی ہیں سو اس ویکیوم کا فائدہ اٹھایا ہے جو تیریس گروپس وہاں پہ اکراس آہ بیٹھے ہوئے ہیں آہ ان کی آہ خلاف وہ بھی کاروائییں کر رہے ہیں اور آہ جو جو سرج آئی وہ جی اس ویکیوم کی وجہ سے جب ان کو آہ تھوڑا سا آہ پریشر ریلیز ہوا ان کے اوپر تو انہوں نے اس طرف کاروائییں شروع کی لیکن الحمدللہ we have been able to آہ push them back and we they have کافی heavy tall ان کا ہوا ہے اس چیز پہ آہ جہاں تک اور ایجنسی کا اس میں involve ہونے کا تعلق ہے آہ میں کسی specific ایجنسی کی طرف تو اشارہ نہیں کروں گا لیکن آہ اگر کسی کے انٹریسٹ میں سی پیک نہیں ہے اور سی پیک کا آگے بڑھنا کسی ملک کے انٹریسٹ میں نہیں ہے تو obviously آہ اس کے لیے وہ اعتماد کر سکتے ہیں کہ جی آہ اس کو کسی طرح سے delay کیا جائے retard کیا جائے but الحمدللہ سی پیک is well on course اور اس کی جو security آہ اور safety ہے اس کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہم الحمدللہ پاک فوج خود آہ سر انجام دے رہی اور اس لیے دے رہی ہے کہ یہ بہت بڑا strategic project ہے اور ہماری آہ چانہ کے ساتھ آہ جو دوستی ہے اس کا ایک بہت بڑا مظہر ہے تو اس کے اندر during all this جب جب تک یہ جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے ہم نے سی پیک کی آہ سپیڈ کو کام نہیں ہونے دیا that is continuing that is prospering and inshallah inshallah it will come to fusion very soon مجھے پیڈ کو کام نہیں ہوں